انجاز جیسی فلموں کی وجہ سے زیادہ تر لوگ سارک سے ڈرتے ہیں لیکن ایمیجنیشن کی دنیا سے بھار نکلنے کے بعد ہمیں دیکھے گا کہ ہمارا ڈر سارک کے ڈر اور درد کے آگے کچھ نہیں ہے سارک ہر سال اون این ایوریج ایک انسان سے بھی کم کی جان لیتی ہے لیکن انسان ہر سیکنڈ تین پوائنٹ ایک سات اور سال میں دس میلین سے بھی زیادہ سارک کو مار ڈالتا ہے یہ سارک چار سو ملین سال سے ہماری پرتوی پر موجود ہے لیکن اتنی پراچین مچھلے کی امنے پچھلے پچاس سالوں میں نائنٹی پرسنٹ پوپولیشن ختم کر دی ہے اور سارک کو زیادہ تر ان کے تیرنے والے فینز اور لیڈیز کی لپسٹک میں یوز ہونے والے سارک کے لیور کے لیے مار جاتا ہے ایک انومان کے انسان ایسے ان کا سیکار چلتا رہا تو اگلے دس سالوں میں پرتوی پر سے ویلپت ہو جائے گی دراصل سارک چھوٹی مچھلیو کو کھا کر ان کی پوپولیشن کنٹرول کرتی ہے اور یہ چھوٹی مچھلی ہر بیورس فیس یعنی الگی کھانے والے مچھلیو کو کھاتی ہیں اگر سارک ویلپت ہو جائے گی تو یہ چھوٹی مچھلی سبھی ہر بیورس مچھلیو کو کھا جائے گی جس کے بعد سمندر میں بہت زیادہ الگی فیل جائے گی اور کورال ریف تک سنلائٹ نہیں پہنچے گی اور آج کے مقابلے سمندر میں پتاس پرسنٹ کم اکسیزن بنے گا